رحم اللہ من قرآن الفاتحہ اللہم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم حسبون اللہ نعم المولا ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا بحوله ودنا بطوله نحمده علاوات فکرمه وصواب غی نعمه السلامت والسلامت حیات والاکرام علا البشیر النظیر الصراج منیر التوہر الطاہر الدر الفاقر العلو الظاہر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین المقاطب طاہ ویاسین سیدنا ومولانا بالقاصم محمد اللہم صلی علاو محمد وعالی محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الہدات المہدیین لاصیم علا بقیت اللہ فی الارضین روح وارواه العالمین لہو الفدہ ورحمت اللہ علا محبیہم ولعنت اللہ علا عدائہم اجمعین من الان لا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم وہو استقالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلناهم ائمتا يهدونا بامرنا واوحینا إليهم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین صدق الله العلي العظیم عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاة والسلام یہ مجالس اعزا کا سلسلہ جو مسلسل چاند رات سے ہی چلتا آ رہا ہے اور خاص کر ان ایام میں جو شہادت امام زین العابدین ان سے منصوب ہے یہ خمسے مجالس کے لئے پہلی مجلس ہے جس خمسے مجالس کے بانی ہیں آرکیٹک جناب اعجاز حسین صاحب اعجاز بھائی اللہ ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مزید خدمت دین انجام دینے کی توفیق نائت فرمائے اور ان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے والد مرہوم زاکر اہل بیت الحاد مجاہد حسین صاحب کے لئے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نسعین اہدنا صراط المسقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا تقبل منہ انکا انتا السمیع العلیم اجزان محترم والفدر چینل کے ذریعے سے یہ خود چینل مسلسل نشر علوم آل محمد کا کام انجام دے رہا ہے اور اس طرح سے بومنین کی خدمت کر رہا ہے ایک اہم کارنامہ ہے اللہ ان تمام خدمت گزاروں کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے تو عزیزو جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی تہتر بھی آیت ہے آیت نمبر سوینٹی تری جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے جس کو ہم نے امام بنایا ہے دیکھیں فرق ہے لوگوں کے بنائے ہوئے امام میں اور خدا کی طرف سے بنائے ہوئے امام میں ہم بناتے ہیں اپنے میار سے خدا بناتا ہے اپنے میار سے بہت فرق ہے تو جس کو خدا امام کے طور پر منتخب کرتا ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ کہ کوشش کریں میں نے پہلے بھی گزشتہ مجلسوں میں بھی عرض کیا کہ ایک مجلس میں ایک آیت کو سمجھ لیں بلکہ پورا خمسہ یا ایک عشرے میں بھی ایک آیت قرآن مجید کی نورانی آیت سمجھ میں آ جایا اور اس پر عمل کر لے تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے تو جس کو اللہ امام کے طور پر منتخب کرتا ہے اس کی خصوصیت یہ کہ وہ امر خدا کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اللہ کے دین کی طرف راہنمائی کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعَلَى الْخَيْرَاتِ اور ہم نے انہیں کارِ خیر کی طرف واہی کی ہے انہیں نیک کاموں کی طرف واہی کی ہے خیر جو چیزوں میں خیر ہے اس کی طرف ہم نے واہی کی ہے وہ خیر کیا ہے اقام الصلاة نمازوں کو قائم کرنا وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ رَاہِ خُدَا مِنْ زَكَاةِ دَيْنَا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور اللہ کی طرف سے منتخب اماموں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لئے وہ اپنی پوری زندگی بسر کرتے ہیں تو عزیزوں انشاءاللہ اس آئے کریمہ کی زیل میں جو ہمارے ان مجالس کا موضوع ہے ٹاپک ہے وہ ہے امام زین العابدین کی حیاتِ طیبہ چونکہ شہادت کے آئیام ہیں میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا اسی مناسبت سے ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہمارے بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہی ہیں ہمارے بچے ہمارے آنے والی نئی نسل جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں فیچر ہیں وہ بچے اور ہمارے نوجوان ہمارے اماموں سے آشنا ہو جائیں بہتر طریقے سے اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں اس لئے کہ جہالت اور نادانی بہت خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے دین سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے اماموں کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے آج بھی اگر کہیں ہمارے نوجوانوں میں یا بچوں میں یا کسی آدمی میں دین سے دوری نظر آ رہی ہے عمل میں سستی نظر آ رہی ہے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا علم نہیں رکھتا دین شناسی نہیں ہے یا اپنے اماموں کے زندگی سے آشنا نہیں ہے ان سے معرفت نہیں رکھتا ان کی جس کی وجہ سے وہ دین سے بھی دور ہے اور اماموں کی سیرت سے بھی دور ہے تو لہٰذا ایک بہت اہم ضروری بات یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے اماموں سے قریب ہوں دیکھئے ولادت کی تاریخ ہیں اسی طرح سے شہادت کی تاریخ ہیں اور ان مناسبتوں میں جو محفلے منعقد ہوتی ہیں جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں اگر ان محفلوں کے ذریعے سے مجلسوں کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں علم ملتا ہے اماموں کی سیرت ملتی ہے اماموں کی حیاتِ طیبہ اور ان کی زندگی کے کارنامے ہمارے سامنے آتے ہیں تو اگر ان تمام زندگی کے پہلوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں تو یقین جانیے ہماری زندگی ویسے قرار پائے گی جیسے امام چاہتے ہیں یہ ایک ذریعہ ہے دیکھے امام سے قریب ہونے کا اس لئے کہ امام سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونا اور جو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے وہ نجاتی آفتہ ہو جاتا ہے آئے اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ جو پانچ مجلسے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم ان پانچ مجلسوں میں زندگی کے ہر رخ کو اور ہر پہلو کو بیان تو نہیں کر سکتے میں نے عرض کیا کہ یہ اشرے یہ مجلسیں بلکہ کتابیں دسوں کتابیں بھی لکھ دی جائیں تب بھی کافی نہیں ہے ہماری زندگی بھی کافی نہیں ہے امام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم نے زندگی کو خود نہیں سمجھا ہے لائف کیا ہے what is life یہ خود ہم نے نہیں سمجھا پوری زندگی گزار دیتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی ہوتی کیا ہے یاد رکھیے گا ہیوانی زندگی اور ہے انسانی زندگی اور ہے خود کے لیے جینا اور ہے دوسروں کے لیے جینا اور ہے جو انسان خود کے لیے جیتا ہے جو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صرف کھانا پینا سونا آرام کرنا ہے وہ ہیوانی زندگی ہے وہ انسانی زندگی نہیں ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے یہ انسانی زندگی ہے جو خدا کے لیے جیتا ہے یہ ایمانی زندگی ہے اور جو اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے نمونہ چھوڑ دیتا ہے مثال چھوڑ دیتا ہے وہ ہے مثالی زندگی آئیے امام چہرم امام زین العابدین علیہ السلام کے زندگی کا مطالعہ کریں دیکھیں کس طرح سے انہوں نے مثالی زندگی گزاری ہے اگر ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان کی پوری زندگی کیسے گزری ہے مثالی زندگی اور کوئی لمبی زندگی انہوں نے نہیں گزاری ہے کل ان کی زندگی ستاون برس کی ہے فیفٹی سوین یئرز بہت لمبی زندگی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے مؤمنین و مؤمنات یا بلکہ دوسرے انسان ایسے ہیں جو ساٹھ ستر اسی سال بلکہ سو سال بھی گزار دیتے ہیں لیکن جب ان کے زندگی کو نچھوڑا جاتا ہے خلاصہ کیا جاتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں آئے اب دیکھئے امام نے فیفٹی سوین یئرز میں کتنے عظیم کارنامے انجام دیئے ہیں کتنی خوبصورت زندگی با معنی پر نور زندگی با برکت زندگی گزاری ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہے بلکہ ہزاروں سال کے برابر ہے آپ کے ولادت کی تاریخ جو کتابوں میں ملتی ہے وہ ہے پانچ شعبان المعظم ارتیس ہجری یعنی تھرٹی ایٹھ ہجری یا ایک اور روایت کے مطابق پندرہ جماعت الاول ارتیس ہجری سال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے اور یہ فطری ہے نیچورل ہے اس زمانے میں کوئی ریجسٹریشن نہیں تھا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا تھا ابھی صرف بہت عظیم شخصیتوں کے سلسلے میں یہ تاریخیں ملتی ہیں ورنہ کتنے ایسے دوسرے مذاہب یا دوسرے فرقوں کے امام یا سردار اور حکمران ہیں جن کی تاریخ ولادت بھی نہیں ہے سن و سال بھی پتا نہیں ہے اور نہ ہی جائے ولادت کا پتا ہے اور ہمارے اماموں کے سلسلے میں یہ کچھ جو باقی ہے یہی بہت بڑا موجزہ ہے اتنے زمانے کے حالات دشمن زمانہ حکومتیں مخالف دشمنوں کی ایسے حالات سے گزرتے ہوئے جو کچھ تاریخ ہم تک ملی ہے یہ خود ایک اماموں کا زندہ موجزہ ہے اور شہادت کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ پچیس محرم الحرام سن پچانوے ہجری نائنٹی فائی تو کل عمر ہو گئی ستاون سال اور بعض روایت میں بارہ محرم الحرام کی تاریخ بھی ملتی ہے لیکن مشہور وہی پچیس محرم الحرام کی تاریخ ہے تو اس ستاون سال کی عمر میں امام ہمام نے جو عظیم کارنا میں انجام دیے ہیں وہ عظیم کارنا میں کیا تھے جو ہمارے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے یاد رکھے گا امام زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی طیب و طاہر زندگی ہوتی ہے نورانی زندگی ہوتی ہے بابرکت زندگی ہوتی ہے تب ہی تو دوسروں کے لیے نمونہ ہے اور وہ آئے ہیں ہمارے لیے نمونہ عمل پیش کرنے کے لیے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے یقینا نہیں ہو سکتے ہم زین العابدین علیہ السلام نہیں بن سکتے ہم حسن و حسین جیسے نہیں بن سکتے ہم امام علی جیسے بن نہیں سکتے لیکن ان کے اصحاب کی طرح سے بننے کی کوشش کریں ان کے غلاموں کی طرح سے بننے کی کوشش کریں کوشش تو کریں ہم ایک رات میں میں مثال دے رہا ہوں ایک ہزار رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک آون رکعت نماز تو پڑھ سکتے ہیں یعنی زین العابدین کا چہنے والا اور ماننے والا عابد نہ ہو عبادت گزار نہ ہو یہ تاجب کی بات ہے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا تو عزیزو یہ جو زندگی امام نے شروع کی ہے آپ کی زندگی کا حصہ دو سال امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے ہیں اور بارہ سال امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ اور ان کے ساتھ رہے ہیں اور تقریباً 22 سال کا عرصہ اپنے پدر بزرگوار امام حسین کے ساتھ ان کا گزرا ہے تو گویا اگر آپ ان کے زندگی کا متعلیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اماموں کے سائے میں اماموں کے سرپرستی میں ایک امام نہیں بلکہ تین تین امام معصوم کے تربیت و پرورش میں ان کی زندگی گزری ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کمال ہے امام علیہ السلام کے لئے تو عزیزو ان کا نام کیا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام یہ نام بھی خود رسول اللہ کی طرف سے رکھا ہوا نام ہے یہ روایت میں آپ کی سامنے پیش کروں گا کہ جابر ابن عبداللہ الانساری جو بہت ہی معتبر راوی ہیں صحابی بھی ہیں تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے زانوِ اقدس پر امام حسین بیٹھے تھے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ نے فرمایا اے جابر یہ جان لو کہ اسی میرے بیٹے حسین سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ابن الحسین ہوگا جس کا لقب زین العابدین ہوگا جو عابدین کی زینت ہوگا اور اس علی ابن الحسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا جس سے تمہاری ملاقات ہوگی جب تم ان سے ملاقات کرنا تو ملاقات ہوگی ہے میرا سلام ان تک پہنچا دینا اس روایت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ علی ابن الحسین کا نام بھی رسول اللہ کی طرف سے رکھا ہوا نام ہے اور رسول اپنی طرف سے کسی کا نام نہیں رکھتے ہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا لقب کیا ہے لقب زین العابدین ایک اور روایت کے مطابق اسی راوی اور اسی صحابی سے جو روایت ہے وہ یہ کہ جابری ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھا آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے اوسیاء بھی ہوں گے اصحاب بھی ہوں گے تابعین بھی ہوں گے تمام مؤمنین اور مؤمنات انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے جب تمام انسو جن کو خداوند عالم قیامت کے دن جمع کرے گا اس وقت ایک منادی آواز دے گا اینا زین العابدین اینا زین العابدین زین العابدین کہاں ہے زین العابدین کہاں ہے اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں اے جابر اسی میرے بیٹے حسین کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اس قیامت کے دن اٹھ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا انا زین العابدین مجھے اس بیٹے پر افتخار ہے میں فقر کرتا ہوں کہ میری نسل سے ایسا بیٹا ہوگا جو زین العابدین کہلائے گا یعنی عابدین کی عبادت گزاروں کی زینت اللہ اکبر دیکھیں نام جو رکھا ہے علی یہ خود اس پر بھی فلسفہ ہے اماموں کی طرف سے یا رسول کی طرف سے جو نام رکھا گیا اس کا خود فلسفہ ہے کس وقت رکھا گیا کئی سے زمانے میں رکھا گیا چنانچہ جب امام زین العابدین کی ملاقات غلیبا مروان سے ہوئی تو اس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام علی ہے تو اس نے پوچھا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے تو امام نے بتایا کہ میرے بھائی کا نام بھی علی ہے تو اس نے تنزیہ طور پر کہا کہ تمہارے بابا کو کیا علی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں تھا تو اس وقت جب یہ خبر امام حسین کو ملی تو امام حسین نے فرمایا کہ اللہ اگر مجھے سو بیٹے بھی عطا کرے تو میں ہر ایک بیٹے کا نام علی رکھوں گا اور اگر سو بیٹیاں بھی اللہ مجھے عطا کرے تو میں ہر ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا اب دنیا والے اہلِ بیٹ کے دشمن مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے علی کا نام مٹ جائے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے دیکھیں یہ بھی فلسفہ ہے کتنی دشمنی کی گئی اہلِ بیٹ سے ماویہ نے اپنی دور حکومت میں دیکھیں دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ایک قانون بنایا تھا ایک قانون پاس کیا تھا کہ جس کسی بچے کا نام علی ہوگا اس پر اس کا گھر گرا دیا جائے گا یا اس گھر کو گھر والوں سمیں جلا دیا جائے گا اللہ اکبر اتنی دشمنی تاکہ کوئی بھی علی کا نام رکھ نہ سکے ایسے دشمن ماحول میں اگر امام حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے تو یہ خود امام حسین کا جہاد ہے حکومت وقت کے خلاف کہ تم ختم کرنا چاہو مٹانا چاہو تو ہم اللہ کے مرضی کے مطابق اس نام کو بھی اس ذات کو بھی اور ان کے تذکرے کو بھی باقی رکھیں گے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام اور یہ درس دیا آپ کو اور ہم کو اور قیامت تک آنے والے والدین کو کہ دیکھو اگر اپنے بچوں کا نام رکھنا تو نیک نام رکھنا اچھا نام رکھنا نئے نام کے چکر میں نہ جانا آج کل ماحول یہی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون آتا ہے لوگ مراجعہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے کوئی نام دیجئے یونیک نام دیجئے نیا نام کسی کا نام ایسا نام نہ ہو اللہ اکبر ہمارا معاشرہ کہاں گیا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اہلِ بیت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ نیا نام رکھو بلکہ کہا گیا کہ نیک نام رکھو اچھا نام رکھو اس لئے کہ نام کا اثر ذات پر پڑھتا ہے نام کا اثر کام پر پڑھتا ہے نام کا اثر کردار پر پڑھتا ہے اور انسان کے اخلاق پر پڑھتا ہے نام نیک ہوگا تو انشاءاللہ اس کا کام بھی نیک ہوگا نام نیک ہوگا اگر وہ نام کا خیال رکھے گا اس کا پاس رکھے گا تو یقیناً وہ اپنے کردار کو بھی سمارے گا اپنی صیرت کو بھی بنانے کی کوشش کرے گا ذات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اس لئے ماں باپ کے وظائف میں سے ذمہ داریوں میں سے رسپانسیبلیٹی اس میں سے ایک رسپانسیبلیٹی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نیک نام رکھیں تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اہلِ بیت سے بہتر نیک نام آپ کو دنیا میں کہاں ملیں گے یہ خدا کے منتخب کردہ نام ہیں ذات کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے اور ان کے ناموں کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے سے غیر راز میں رکھا اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ایک ایک کا نام رکھا اپنے ہی نام سے مشتاق کر کے رکھا وہ محمود تھا تو اس نے حبیب کا نام محمد رکھا وہ اعلی تھا تو اس نے اپنے ہی نام سے مشتاق کر کے اپنے ولی کو علی رکھ دیا وہ فاطر تھا تو اپنی کنیز خاص کو اس نے فاطمہ رکھ دیا وہ محسن تھا تو اپنے ولی خاص کو اس نے حسن رکھ دیا وہ قدیم الاحسان تھا تو اس نے اپنے ہی ولی کو نام حسین رکھ دیا ہے یہ خدا کے منتخب نام ہیں اس سے خوبصورت اور اس سے نیک اور بہتر نام ہم کہاں تلاش کر سکتے ہیں دیکھئے نام عربی میں اسے کہتے ہیں اسم اسم یعنی پہچان ایڈنٹیٹی یعنی ہمارا آدمی کا جو نام ہوتا ہے کسی کا بھی نام کیوں رکھا جاتا ہے نام کے ذریعے سے آدمی پکارا جاتا ہے نام کے ذریعے سے آدمی پہچانا جاتا ہے یعنی نشانی اور علامت یہ نام ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے آج کل کے ماحول میں بھی اگر ہر گھر میں محمد ہو تو کتنا اچھا ہے ہر گھر میں علی ہو ہر گھر میں فاطمہ ہو ہر گھر میں حسن ہو ہر گھر میں حسین ہو دیکھئے اس کے ذریعے سے ہم دین کی بھی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اپنے اماموں کی بھی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اپنی پہچان بھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری نسبت کن بزرگ ہستیوں سے ہے ہم عیرے غیرے کے ماننے والے نہیں ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہم علی مرتضی کے طرفدار ہم فاطمہ زہرہ کے غلام اور ہم حسن و حسین کی محبت کرنے والے سے محبت کرنے والے یہ بہترین پہچان ہے ایڈنٹیٹی ہے آج بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے چونکہ یہ نام کی مناسبت آگئی ہے تو میں پیغام اور میسیج بھی دے رہا ہوں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جوانوں کو بھی اور خاص کر والدین کو بھی کہ نیک نام رکھیں اور اہلِ بیت سے بہتر کیا نیک نام ہو سکتے ہیں ہم اپنی پہچان اہلِ بیت کے ناموں سے کروائیں تو یقینا ہماری زندگی میں ہمارے کردار میں ہماری صیرت میں اور ہمارے اخلاق میں بھی اس کا گہرہ اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں نام رکھا ہے علی بن الحسین لقب کیا ہے لقب ہے ٹائٹل جسے کہا جاتا ہے نا ایک دو لقب نہیں کئی القاب ہیں اور یاد رکھے گا ہم کسی کو لقب دیں یہ اور بات ہے رسول کسی کو لقب دیں یہ اور بات ہے ہمارے چوتھے امام علی بن الحسین علیہ السلام کا لقب ایک ہے زین العابدین عابدین کی زینت عبادت گزاروں کی زینت یہ کون لقب دے رہا ہے میں نے روایت آپ کی خدمت نے پیش کی جابر ابن عبداللہ انصاری کی اس میں صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے یہ لقب دیا ہے اور صرف دوستوں کی طرف سے یہ نہیں ہے دوستوں نے صرف اقرار نہیں کیا ہے اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس کے کوئی چاہنے والا ہوتا ہے دوست ہوتا ہے طرفدار ہوتا ہے تو اچھے چھے ٹائٹل دے دیتا ہے اچھے چھے نام دے دیتا ہے یہ وہ نام ہیں یا یہ وہ القاب ہیں جو دوست بھی قبول کرتے ہیں اور دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے ان کے عبادت کو دیکھ کر ان کے سجدوں کو دیکھ کر اور ایک لقب ہے سید الساجدین میں انشاءاللہ کبھی آئندہ مجلسوں میں تفصیل سے ارض کروں گا سید الساجدین ہے سجاد ہے ہر ایک ایک صفت اور ان کی خصوصیت کی طرف ایک ایک لقب اشارہ کرتا ہے زس سفنات ہے اور بھی بہت سارے القاب ہیں میں انشاءاللہ آئندہ کبھی ہو سکے تو اس کی طرف اشارہ کروں گا تو عزیزو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں نے ارض کیا کہ بہت ہی کٹھن زمانہ بہت ہی مشکل حالات تاریخ کا سیاہ ترین دور جہاں بنی امیہ کا عروش تھا اور آپ کے زمانے میں بنی امیہ کے چھے حکمران گزرے ہیں بنی امیہ کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا اور چھے حکمران چھے بادشاہ اگر چاہے آپ نے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہے تھے میں ان کو حکمران کے حد تک ہی کہتا ہوں اس لیے کہ ان کو ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ خلیفہ رسول یہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں تو آپ خلیفہ رسول تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو پہلا جو حکمران گزرہ ہے وہ معویہ ان کے ولادت کے وقت ہی معویہ کا زمانہ گزرہ ہے آپ ان کی تاریخ کموں بیش سنتے ہی رہتے ہیں مجلسوں میں اور اپنے کتابوں میں بھی پڑا ہوگا کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے اور ان کی زندگی میں کیا کیا کارنامے امام علی سے کھلم کھلا یہ اپنے عقیدے کی تو اپنی جگہ پر بات ہے دوسروں کے عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر امام علی کو چوتھا خلیفہ بھی تسلیم کر لیا جائے تو اگر کوئی خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کرتا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ کیا ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں حق والے ہوں دونوں حق پر ہوں اس لئے کہ حق حق سے لڑتا نہیں ہے ٹکراتا نہیں ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے اس لئے رسول اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا الحق معلی وعلی معلحق اللہم عدر الحق حیسو دار خدایہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑ جائیں تو پتا چلا کہ جہاں علی ہوں وہاں حق ہے اور جو حق کے مقابل میں آتا ہے وہ سوائے باطل کے کچھ نہیں ہوتا اور اس معاویہ نے جو ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی سلح کی اور سلح میں جتنے شرائط میرے موضوع نہیں ہے اس لئے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں جتنے شرائط رکھے گئے تھے اکثر بلکہ تمام شرائط کی اس نے کھلاں کھلا خلافرزی کی ہے وعدہ کی خلافرزی کی ہے اور اپنے بعد اپنی طرف سے اپنا جانشین یزید ابن معاویہ کو مقرر کر دیا جو شرائط سلح نامے کی کھلم کھلا مخالفت خلافرزی اس لئے کہ ان کو حقی نہیں تھا معاویہ کو کہ اپنی طرف سے کسی کو جانشین یا خلیفہ مقرر کرتا یہ خود مخالفت ہے اور ایسا آپ جانتے ہیں وہ یزید کون ہے تو دوسرا حکمران بنی امیہ کا امام سجاد کے زمانے میں وہ یزید ابن معاویہ اس کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے آپ مسلسل سنتے ہی رہتے ہیں یہ بنی امیہ کا کتنا زابر و جابر بادشاہ حکمران گزرا ہے یہ تاریخ ہے تاریخ کو کوئی بدل نہیں سکتا کہ صرف شیعوں کی تاریخ نہیں ہے اور مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے اس لئے کہ تاریخ کسی مخصوص فرقے کی یا مذہب کی یا دین کی نہیں ہوتی تاریخ تو تاریخ ہے ہسری ہے مورخین لکھتے ہیں تو وہ تاریخ بن جاتی ہے تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں یزید تھا کون شارب الخمر کھلم کھلا شراب پینے والا فاسق فاجر زانی اور اسی طرح سے یہ قرآن اور رسول اللہ کا مزاق اڑانے والا اس سے جو اشار منصوب ہیں اس میں کھلم کھلا اس نے قرآن کا مزاق اڑایا ہے دین کا مزاق اڑایا ہے وحی الہی کا مزاق اڑایا ہے بنی حاشم کے گھرانے کا مزاق اڑایا ہے وہ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا یہ کچھ نہیں ہے یہ بنی حاشم کے گھرانے کا کھیل ہے اور بس نعوذ باللہ استغفراللہ یہ کفریہ جملات ہیں جس کا عقیدہ ایسا ہو جس کا ایمان ایسا ہو تو وہ مسلمانوی نہیں ہے دائرہ اسلام سے خود بخود خارج ہو جاتا ہے ایسا جابر ایسا ظالم اور ایسا شخص جو خود اپنی زندگی میں دین کا قرآن کا اور رسول اسلام کا مزاق اڑا رہا ہو ایسا اگر کوئی تخت خلافت پر آئے تو آپ خود انصاف سے بتائیں کہ حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی حکومت کی حالت کیا ہوگی تو اس نے اس کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے آپ خود بہتر جانتے ہیں تاریخ کا عظیم ترین واقعات دردناک ترین واقعات مسیبت زدہ واقعہ وہ واقعے کرب و بلا جو حق و باطل کی جنگ ہے ایک طرف نواسہ رسول حسین ابن علی اور دوسری طرف یزید اور یزیدی لشکر یہ تاریخ بشریت کا بہت ہی عظیم واقعہ ازید کے زمانے میں رونما ہوا اور اسی طرح سے واقعہ ہر راہ جسے کہا جاتا ہے مدینہ منورہ سن 62 ہجری کو جب مدینہ میں لوگوں نے ازید کے خلاف قیام کیا واقعہ کرب و بلا کے بعد تو اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور قتل عام کیا اصحاب رسول بہت سارے اصحاب رسول کو قتل کیا تابعین کو قتل کیا مسلمانوں کو قتل کیا یہاں تک کہ مسجد نبوی میں اس نے گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا اور یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ تین دن تک اس نے مدینہ کی تمام چیزوں کو اپنی فوجیوں کے لیے حلال قرار دے دیا تھا جائز قرار دے دیا تھا مال بھی ناموس بھی سب کچھ لوٹنے کی اجازت دے دی تھی کھلے عام تاریخ میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ کماری لڑکیاں جو حاملہ ہو گئی تھی اب اسی سے اندازہ کریں کہ کتنا شرمناک کارنامہ یزید نے انجام دیا ہے تاریخ جسے بھلا نہیں سکتی جسے واقعہ ہر راہ سے یاد کیا جاتا ہے مدینہ میں یہ اور اسی کے زمانے میں مکہ پر حملہ ہوا جہاں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی اس نے اپنے علاقے میں مکہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اپنی خلافت اور حکومت کا اعلان کر دیا تھا تو اس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا یزید نے اور مکہ پر حملہ کیا خانے کعبہ پر حملہ کیا اور منجنیخ کے ذریعے سے آگ کے شولے خانے کعبہ پر برسائے گئے یہ وہ تاریخ کے واقعات ہیں جس کو تاریخ بھلا نہیں سکتی اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یزید جو ہے کتنا بڑا ظالم و جابر انسان تھا آج اس کا حال بھی یہ ہے کہ آج بھی کوئی بھی مذہب کوئی بھی فرقہ کوئی بھی شخص اس کو اپنانا پسند نہیں کرتا نہ مسلمان اسے اپنانے کو تیار نہ غیر مسلمان اس کو اپنانے کو تیار اس لئے کہ اگر اسے اپنائیں گے یہ کہیں گے کہ یا ہمارا خلیفہ ہے یا ہمارا حاکم ہے یا ہمارے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی نجاست اس کے سارے کارنامے ان کے حصے میں آ جائیں گے لہٰذا کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ حسین ابن علی کو ہر کوئی اپنا کہتا ہے ہر کوئی اپنا کہتا ہے ہر مذہب والا ہر دین والا ہر جگہ کا رہنے والا بلکہ ہر انسان حسین ابن علی کو کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں اس لئے کہ وہ فقر ہے جس کے حسین ہوتے ہیں اس کے لئے بھی باعث فقر ہے کہ حسین ہمارا رہنما ہے حسین ہمارا رہبر ہے حسین ہمارا امام ہے تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا ان کے کارنامے یاد رکھے کہ میں جو مختصر طور پر بنی امیہ کے حکمرانوں کے جو کارنامے ہیں سیاہ کارنامے تاریخ کے بیان کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے اور بھی کچھ ہیں انشاءاللہ اگر ہو سکے تو کل بیان کروں گا اس لئے کہ بنی امیہ کا دور تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا اسے جانا بہت ضروری ہے مؤمن وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن شناس ہوتا ہے ایک مستقل ٹاپک ہے کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا دشمن شناسی دشمن شناسی کا مطلب کیا ہے دشمن کو پہچاننا یعنی مؤمن وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے دشمن کو بھی پہچانے تاریخ کے دشمنوں کو بھی پہچانے محمد و آل محمد کے دشمنوں کو بھی پہچانے تاکہ دشمنوں کے ذریعے سے دوستوں کی پہچان ہو سکے ارے جن کے دشمن ایسے ہیں وہ دوست ہمارے کیسے ہیں دشمنوں کی حالت کیا تھی اللہ ہوا اکبر ایک بہترین طریقہ ہے دوستوں کو پہچاننے کا دشمن شناسی وقت شناسی یہ بھی ایک موضوع ہے زمانے کو پہچاننا زمانے سے آگاہ ہونا مومن جو اپنے زمانے سے بے خبر نہیں ہوتا گزشتہ زمانے کے حالات سے بے خبر نہیں ہوتا کسی بھی امام کے زندگی کا جائزہ لینا ہے تو اس وقت تک ہم جائزہ لے نہیں سکتے جب تک کہ اس زمانے کے حالات پر نظر نہ رکھیں انہیں آپ جو سنتے ہیں کہ کسی امام علیہ السلام نے جو ہے جنگ کی ہے کسی نے سلح کی ہے کسی نے علوم آل محمد کو پھیلایا ہے کسی نے عبادت کی ہے کسی نے دعاوں کو اپنا شعار بنایا ہے یہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اس لیے ہر امام کو سمجھنے کے لیے اس امام کے زمانے کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ امام کے زندگی جو ہے ناشنا رہ جاتی ہے تو مومن کی ذمہ داری یہ کہ جہاں وہ دشمنوں کو پہچانتا ہے وہاں زمانے کو بھی پہچانتا ہے آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم اپنے زمانے کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک امام زمانہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا زمانے کی سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس لیے کہ ہر زمانے میں ذمہ داری میلے علگaling ہوتی ہے اس موجودہ دور میں ہمارا دشمن کون ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے دین کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے علماء کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے قرآن اور حدیث کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے آج جو لوگ کچھ لوگ تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ زمانے کو نہیں سمجھتے زمانے کے حالات کو نہیں سمجھتے اس لیے ترہ ترہ کی جو ہے وہ اترازات کر کے نوجوانوں کو اور بچوں کو دینی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میں اکثر اپنی مجلسوں میں اپنے بچوں سے اور اپنے نوجوانوں سے خاص کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے دین کے سلسلے میں آشنا ہی پیدا کرنے کی کوشش کریں دین کے معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اگر دینی معلومات نہیں ہوں گی تو دشمن ترہ ترہ کے شک و شبہ ایجاد کر کے ہم کو دین سے الگ کر دے گا دین سے دور ہو جائے گا میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جسے اپنے گھر سے مسجد کا پتہ معلوم ہو وہ کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا مجھے گھر سے نکلنا ہے مجھے مسجد کا پتہ معلوم ہے تو میں بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہوں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی مسگائیڈ بھی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی مسگائیڈ میں بہکتا نہیں ہوں میں گمراہ نہیں ہوتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ مجھے پتہ نہیں معلوم ہے میں دوسروں کا سہرہ لیتا ہوں میں دوسروں سے پوچھتا ہوں اور اگر وہ غلط آدمی نکل گیا تو جہاں بتائے گا ادھر میں جاؤں گا اور مقصد تک پہنچ نہیں پاؤں گا منزل تک پہنچ نہیں پاؤں گا یہی حال ہمارا دین کے سلسلے میں ہے میرے بچوں میرے نوجوانوں میں آپ سے گزارش یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرو یہ وقت ہے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچے اور اپنے نوجوانوں کو دین سے قریب کریں تاکہ دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے محفوظ رہیں اور ان کی طرف سے جو شک و شباہ ایجاد کیا جاتا ہے اس سے ہمارے بچے گمراہ نہ ہونے پائیں ابھی جو یہ خمسہ مجالس کا سلسلہ چلا ہے یہ بہترین وقت ہے اہاں میں اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کہ امام زین العابدین کا دور کتنا خطرناک دور تھا کتنی مشکلات کا دور تھا کتنی مسئیبت و آلام کا دور تھا تاریخ کا سیاہ ترین دور اور بھی بادشاہ ہیں اور بھی حکمران ہیں میں اگر ہو سکے تو میرا وقت گزر گیا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا تو سیاہ ترین دور امام علیہ السلام کبھی آپ نے سوچا کہ امام علیہ السلام نے کب امامت کی ذمہ داری سنبھالی اس پر غور کریں باقی بارہ گیارہ اماموں کی زندگی اور امام زین العابدین کی زندگی اور کل بارہ اماموں میں کسی بھی امام کا دور اتنا مسیبت کا دور نہیں تھا اتنا سیاہ دور نہیں تھا اتنی مشکلات کا دور نہیں تھا جتنا امام زین العابدین کا زمانہ مشکلات کا زمانہ تھا کس حالت میں امام علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی ذرا غور تو کریں شام غریباں اللہ اکبر اثر آشور کرب و بلاک و منظر تین دن کی بھوک و پیاس غربت کا عالم بے کسی کا عالم جہاں اصحاب بھی شہید ہو چکے ہیں جہاں انسار بھی شہید ہو چکے ہیں جہاں ایک ایک گھر سے اٹھارہ بنی حاشم کے جوان شہید ہو چکے ہوں جہاں ایک دو پہر میں سارا بھرا گھر لٹ گیا ہو ایسے وقت میں امام علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پہ لیا ہے اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ اثر آشور جب امام حسین کرب و بلاک کے میدان میں ایک کو تنہا رہ گئے غربت کا عالم یہ ہے کہ نہ اصحاب میں سے کوئی بچا ہے نہ اقربہ میں سے کوئی باقی ہے اب رخصت آخر کو آئے ہیں جناب زینب کبرہ سے کہا بہن زینب مجھے ذرا اس خیمے میں لے چلو جس خیمے میں بیٹا سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں بھائی اور بہن دونوں ساتھ چلے اس خیمے میں جس میں علالت کی وجہ سے امام زین العابدین غش کے عالم میں پڑے ہیں کبھی غش میں جاتے ہیں اور کبھی غش سے بیدار ہوتے ہیں جب امام حسین پہنچے کیا دیکھا کہ بیٹا سید سجاد بستر میں غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں جناب زینب قریب گئی شانہ ہلایا کہا بیٹا اٹھو تمہارے بابا آئے ہیں جیسے امام زین العابدین کی آنکھ کھلی کیا دیکھا اکیلے بابا کھڑے ہوئے ہیں اور سر تاپا جسم زخموں سے چور ہے اللہ اکبر جب بابا کی غربت کو دیکھا جب بابا کی بے کسی کو دیکھا اس لئے کہ جب بھی امام حسین اپنے بیٹے سے ملنے آئے ہیں عباس ساتھ میں رہتے تھے جناب علی اکبر ساتھ میں رہتے تھے قاسم ساتھ میں رہتے تھے لیکن آج یہ وہ وقت ہے کہ نہ عباس ساتھ میں ہیں نہ علی اکبر ساتھ میں ہیں نہ قاسم ساتھ میں ہیں بابا کو اکیلے دیکھ کر فوراں پوچھا بابا اینا اینا امی عباس بابا چچا عباس کہاں امام حسین نے رو کر فرمایا بیٹا قد قتل بیٹا وہ قتل کر دیے گئے ہیں پوچھا اینا اینا اخی علی یونیل اکبر بابا بھئی علی اکبر کہاں فرمایا بیٹا وہ بھی قتل کر دیے گئے بس امام حسین قبل اس کے کہ اور بھی کچھ امام سجاد سوال کرتے کہاں بیٹا بس اتنا جان لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے اللہ ہوا کوئی بھاقی نہیں رہا بس اتنا سننا تھا ایک مرتبہ سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپی اماماں ذرا عصا اور تلوار تو دیجئے جناب زینب نے گھبرا کر پوچھا بیٹا تلوار اور عصا لے کر کیا کرو گے تو امام سجاد نے کہا پھوپی اماماں مجھ سے بابا کی غربت دیکھی نہیں جاتی میں بابا کی مدد اور نصرت کروں گا بس اتنا سننا تھا امام حسین نے کہا نہیں بیٹا سجاد ارے تم بیمار ہو بیمار پر سے جہاں ساقیت ہے بیٹا ارے میری شہادت کے ساتھ میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی لیکن بیٹا تمہاری ذمہ داری شروع ہوگی تمہیں بڑی بڑی مسیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا بیٹا میرے بعد خیمیں جلائے جائیں گے سبر کرنا بیٹا میری بعد ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی سبر کرنا بیٹا میری چار سالہ سکینہ کی رخصاروں پر تماشے لگائے جائیں گے سبر کرنا بیٹا تمہیں ہتھ کریاں پہنائی جائیں گی سبر کرنا بیٹا گلے میں خاردار توق ہوگا ارے تمہیں کوپ اور شام کے بازاروں میں پھر آیا جائے گا سبر کرنا بیٹا اپنے شہادت کے بعد سارے گزرنے والے حالات کو امام حسین بتا رہے ہیں اپنے بیٹے سجاد سے ازادہ رو امام سجاد کی مصیبت کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ایک مرتبہ منادی نے آواز دی بس ایک مرتبہ سیاہ آندھیا چلیں زمین کربلا کو زلزلہ آیا تو جناب سجاد نے کہا پھوپی اممہ ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے زینب کبران خیمے کا پردہ ہٹائیا امام سجاد نے کیا دیکھا کہ باپ کا کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پر بلند ہے اپنے باپ کو خطاب کر کے سلام کیا السلام علیکہ یابتہ السلام علیکہ یابابدلہ امام سجاد کے لیے یہ اتنا مصیبت کا وقت تھا کہ زندگی بھر امام اس منظر کو یاد کر کے روتے رہے جب بھی کوئی چاہنے والا پوچھتا مولا سجاد کب تک روحیے گا مولا آپ رات میں سوتے بھی نہیں ہیں تو امام جواب میں یہی کہتے کہ میں کیسے سوں جب بھی سونے کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں تو میرے بابا کا کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پر نظروں میں آ جاتا ہے میں جب بھی سونا چاہتا ہوں جلے ہوئے خیمے نظروں میں آ جاتے ہیں ارے بی بیوں کی بے مغنوہ چادر کا منظر نظروں میں آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شام غریبام دربدری نظروں میں آ جاتی ہے جب ایک شخص نے امام سے پوچھ لیا مولا بتا یہ شام غریبام جب سارے خیمے جل چکے تو بچوں کی کیا حالت تھی بچے کہاں تھے امام نے رونا شروع کیا دیا روتے روتے ایک متوہ تصویح ہاتھ میں تھی تصویح کا تاگہ توڑا دانے بکھر گئے امام نے سمجھا دیا دیکھ میرے چاہنے والے جس طرح سے تصویح کے دانے بکھر جاتے ہیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شام غریبام خیموں کے جل جانے کے بعد کربو بلا میں بکھر گئے کہیں سکینہ مقتل کی طرف چلی گئی کوئی دھار اور کوئی ادھار اپنے باپ کو یاد کرتا ہوا دربدر ہو گئے فَلَا لَعْنَتُ اللَّهَ الَلْقَوْمِ الزَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ مرہومین و مرہومات ہیں ان سب کی مغفرت فرما جو ازدار فانی سے گزر چکے ہیں انہیں جوارہ ایمام جگہ اینایت فرما خاص کر بانی مرلیس کی مرہومین کی مغفرت فرما انہیں جوارہ ایمام جگہ اینایت فرما دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفایت حسین نصیب فرما ایمام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما آپ حضرات سے التماس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور زاکر اہل بیت الہاد جناب مجاہد حسین صاحب کے روح کو عصال فرما دیجئے گا